آگے بڑھتے ہیں پاک سرزمین پارٹی اور سندھ حکومت کے درمیان بلدیاتی قانون کے خلاف دھرنا جاری مذاکرات میں دونوں جماعتوں کا بات چیز جاری رکھنے پر اتفاق مصطفیٰ کمال نے دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان کر دیا کہا بلدیاتی قانون سے متعلق سندھ حکومت کو دساویز پیش کریں گے سیاسی جدوجہد ہمارا حق ہے یہیں بیٹھیں گے اور مذاکرات بھی کرتے رہیں گے پیپلز پارٹی کے وقت سے صبح دوبارہ بات کریں گے ناصر روسین شاہ کا کہنا تھا پی ایس پی کی تجاویز پر نظر احسانی کریں گے بات چیز کا سلسلہ جاری رہے گا داکومنٹ بنایا تھا ان سے میٹنگ کے بعد اور وہ داکومنٹ ہم نے بیش کیا ہے یقینی طور پر سیاسی جدوجہد ہمارا حق ہے ہمارا دھرنا مسلسل جاری رہے گا امن کے ساتھ جاری رہے گا سیاسی جدوجہد ہے یہ ہم اپنی بات کرتے رہیں گے ہم مذاکرات بھی کرتے رہیں گے اور ہم یہاں کھلے آسمان کی نیچے بیٹھے بھی رہیں گے جب تک کہ لوگوں کے مسائل کے حل کی بات افتیارات اور وسائل کے حل کی بات جوہے وہ حتمی طور پر کانکریٹ طور پر نہیں ہو جاتی بات بیسی چل رہی ہے اور تقریباً بہت ساری چیزوں پر تو ہم لوگ ایگریٹ ہیں باقی جو چیزیں رہتی ہیں ان پر بھی بات چیت ہوگی لیکن جس طرح مستویٰ کمال صاحب اور ان کے سب دوستوں کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کو جاری رکھیں گے تو ہماری بات چیت بھی جاری رہے گی اور پاکستان پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ بہت زیادہ بیٹری آئے اور ہمیں سب دوستوں کے لیے بہت عزت ہے تو انشاءاللہ کل ہماری دوبارہ میٹنگ ہوگی اور پر امید ہیں کہ بہت ساری چیزیں رہے ہوں گی تو پھر ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے یہ جو پروٹیسٹ ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے